بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مزبان حکیم شہباز حسین آوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آسان دیسی علاج پیارے بائی اور بہنوں آج کی اس مقصر سی ویڈیو میں میں آپ کی حدمت میں ایک ایسا نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو دعائی تو ایک بنے گی لیکن فائدے اس کے ہزار ہوں گی یہ نسخہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑا اور بہت ہی کارگر نسخہ ہے اس میں صرف آپ نے تین چیزیں لینی ہے نمبر ایک چھلکہ ریٹھا لینا ہے آپ نے باریک پیسا ہوا ایک پاؤ گندہ کاملہ سار ڈلی لے کے باریک پیس لیں ایک پاؤ کیلے کا پانی کیلے کا جو پودا ہوتا ہے اس کا تنہ ہوتا ہے جو اس کو لے کے اس کو آپ کوٹ کے اس کا پانی نکال لیں لیکن پانی نکال لیں کے دوران یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے کپڑوں پہ نہ پڑے ورنہ آپ کے کپڑے خراب کر دے گا کیلے کا پانی جہاں پڑے گا کپڑوں کو داغدار کر دے گا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو کسی لوہے کی کڑائی میں ڈال کے برابر وزن لینی ہے کیلے کا پانی چھلکہ ریٹھا گندہ کاملہ سار کا پودر سب کا پودر یہ دونوں چیزوں کو جو ہے مکس کرنے سے پودر جب مکس کر لیں تو کسی کڑائی میں ڈال کے پودر ڈالیں اوپر پانی ڈال کے بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو اچھی طرح سے اس کو ہلکی آنچ پہ اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد کسی لکڑی وغیرہ سے ہلا کے چھوڑ دیں ہلکی آنچ پہ پکائیں جب پانی خوشک ہو کے روب کی طرح بن جائے تو اس کو ہامن دستے سے اچھی طرح سے رگڑائی کریں کڑائی میں اور اس کو دوب میں رکھ کے خوشک کر لیں جب یہ گولیاں بنانے کے قوام پہ آ جائے تو چھوٹے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور ان گولیوں کو آپ کسی پرات یا پلیٹ وغیرہ میں بیسن یا آٹا یا گیرو کا پودر ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کو مل جائے میدہ وغیرہ وہ ڈال کے اوپر گولیاں ڈال کے اچھی طرح سے ہلا لیں تاکہ یہ جو گولیاں آپس میں جھوڑ نہ جائیں اس کے بعد اب یہ جو دعائی آپ کی تیار ہے کسی ڈبی میں محفوظ رکھیں ایک گولی صبح ایک دوپیر ایک شام کھانا کھانے کے بعد پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں تمام امراض خبیصہ جلدی کینسر کوڑ پرانے سے پرانے جو جلد کے مسائل ہیں اس کے علاوہ خرابی خون الرجی تپڑ چمبل خارش بہت سارے امراض جو کسی بھی صداوی مسئلے کی وجہ سے ہیں خواتین کے ہیں مردوں کے ہیں جہاں ازلاتی اسابی دیکھیں جہاں ازلاتی غدی دیکھیں یہ دوائی دے دیں ایک بات یاد رکھیں کہ سنسکہ کوئی استعمال سے پہلے اگر مریض کو چار نمبر یا پانچ نمبر کوئی مسل دے دیں یا اگر نمبروں کا نہیں پتا یا مزاجوں کا نہیں پتا تو کوئی قبض کشا دوائی تین چار دن مسل دینے کے بعد یہ نسکہ استعمال کریں تو یہ بہت جلد بہت الہ پائے کے ریزلٹ دیتا ہے اور خرابی خون کی وجہ سے جو مریضوں کا جسم گل سڑ بھی گیا ہو تو یہ کندن کی طرح بنا دے گا ضرورت کے مطابق ایک ماہ ڈیڑھ ماہ دو بہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ریزلٹ سنسل آپ کو بہت جلد آئیں گے بواسید خونی کے لیے بادی کے لیے الہ پائے کا نسکہ ہے اس کے علاوہ رسولیوں گلٹیوں کے لیے بلخصوص جو صداوی مزاج کی وجہ سے ہوں اس سے اچھا نسکہ جو ہے اور بہت آسان دیکھنے میں نہیں آیا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں